سلاب سے متاثرین کیلئے لگائے گئے کیمپ ملیر ٹینڈ سیٹی میں ایتھوپیہ کے سفیر جمال باکر اور صوبائی وزیر محمد ساجد جوکیو کمیشنر کراچی اقبال میمن نے ملیر ٹینڈ سیٹی کا دورہ کیا اور ایتھوپیہ کی جانب سے لائے گئے امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کیے گئے اس موقع پہ ایتھوپیہ کے سفیر جمال باکر عبداللہ نے کہا کہ زکی گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو سلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی سامان فرام کیا گیا ہے جبکہ صوبائی وزیر سماجی بیبوت سن ساجد جوکیو کا کہنا ہے کہ ہم اتھوپیہ کے سفیر کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے اس دکی گھڑی میں متاثرین کی مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ متاثرین کو ٹینٹ سیٹی میں تمام سہولتیں فرام کی گئی ہیں جو ٹینٹ سیٹی ہے تقریباً اس ٹینٹ سیٹی کو آباد ہوئے ایک مینا تقریب انگال بن ہوڑے کو ہے اور تقریباً بھی ساڑھے پانچ چھ ہزار فیملیاں یہاں پر رہتی ہیں تو اس میں مختلف دوست سپورٹ کر رہے ہیں مرسند گورنمنٹ کوسوسن بڑے اچھے طریقے سے اس کو لکاپٹر کر رہی ہے اس موقع پر کمیشنر کراچی اقبال مہمن کا کہنا ہے کہ سی ایم سندھ مناد علی شاہ کی ہدایتوں پر ٹینٹ سیٹی میں متاثرین کو سہولتیں فرام کر رہے ہیں مرسند گورنمنٹ کی باتوں سے آپ کو آپ نے محسوس کیا وہ بڑے انترائیس ہیں کہ سنوکمر نے بڑی جانت پر شاہلی کے ساتھ مرسند سے ساتھ کام کرتی لوگوں کو رہیز پروائید کیا ہے یہ جو ٹینٹ سیٹی ہے یہ ایک آگ نائیز ہمارا ٹینٹ سیٹی ہے جس میں ساری چیزیں مویا کی جاتی ہیں جو افراد یہاں پر آئے ہوگئے ہیں ساڑھے پانچ چھزار کے قریب ہو گئی یہاں پر اور اب سوائے ایس اور ویسٹ کے کراچی میں کہیں پہ بھی سکول بلڈنگ یا کالیڈ بلڈنگ نہیں ہے استعمال میں آ رہی ہے آگے پیس کے حوالے سے ہمیں تقریباً ساری کیمپ ختم کر دی ہیں ایسٹ میں جو ہمارے کیمپس ہیں وہ ہم آئندہ چند دلوں میں ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں سنگورمنٹ نے ویڈی اے میں نے ہمیں ٹینٹس دی ہے جو ہم نے لگا آپ نے دیکھے کہ کالی پڑے ہوئے ہیں ہم نے آج لگائے ہیں آخر میں توپیہ کے سفیر جمال باگر نے امدادی سمان متاثرین میں تقسیم کیا اور انہیں پیار بھی کیا شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی